بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آبادگار ساتھیو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا خریف کے فصل میں خریف کے ٹائم میں تین سے چار مہینے کی فصل لگا کہ ہم چینی کا متوادل حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں ہمیں گناہ لگا کہ سارا سال ہمارے زمینوں میں دو دو بوری ڈی اے پی دو دو بوری پوٹاش چھے چھے بوری یوریا لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب تک ذمہ دار اس ٹیکنالوجی کو سمجھے گا نہیں سستے طریقے سے فصل ہوگانے کو سمجھے گا نہیں تب تک ہم ایسے ہی جو ہمارے پاس مافیاز بنی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں بلک میل ہوتے رہیں گے اور ہم اپنے کبھی حالات جو ہے وہ بدل نہیں سکیں گے اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ریسرچ کریں ہم ایکسپلور کریں ہم دھونڈیں کہ ہمیں ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں آٹا ہے چاول ہے چینی ہے ڈالیں ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے کم پیسوں میں اگا سکتے ہیں اور ان کا کیسے جو ہے زیادہ سے زیادہ منافع جو ہے وہ زمیندار اور آبادگار لے سکتا ہے زمیندار کو صرف اور صرف تبھی منافع ہوتا ہے جب تھوڑے عرصے میں ان کی فصل بھی تیار ہو جائے اس پر خرچہ بھی زیادہ نہ لگے اور اس کی آمدنی اچھی ہو تو دنیا میں ایک بہت ہی مشہور ٹرینڈ ہے ہمارے پاس اس کو آج تک پھیلایا نہیں گیا آج تک وہ بتایا نہیں گیا اس کے بھی بعض وجوہاتوں کی ظاہر ہے ان وجوہات کے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنا خود کو درست کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی چیز مہنگی ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اور ہمارا جو پیداوار ہے وہ مہنگی پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں ان کے متبادل طریقوں پہ جانا چاہیے تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں جوار کی چینی گی جی ہاں سارگم شگر جسے ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اس کا گوڑ بنا جاتا ہے اور اس کو سیرپ کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ہم براؤن شگر جس کو ہم مٹھائی سندھی میں بولتے ہیں اور پاورڈر کی شیپ میں ایک میٹھا جو ہے وہ پاورڈر شیپ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے گرنے میں سے عام پاور پہ وہ بھی ہم جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پتہ ہے جوار جو ہے خریف کے ٹائم میں لگ رہی ہوتی ہے ہمارے جو دوسرے فصل ہیں خریف کے جو مین کراپس ہیں ان سے وہ کم ٹائم لیتی ہے اور جوار کے فصل میں سے ہم دو مقصد حاصل کر سکتے ہیں ہم جوار کو ان کے دانوں کی وجہ سے ان کے گرینز کی وجہ سے ہم گرو کریں جب ہمارا دانہ تیار ہو جائے تو دانے کی کٹائی کریں دانے کو سکھا کے ہم دانے بیچ کے اس سے بھی پیسے کمائیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے پاس باقی اس کی لکڑیاں بچ جائیں گی جو اس کا اسٹیم ہوگا تنہ ہوگا جو ان کو کٹھا کر کے جب ان میں سے رس نکال کے بلکل سیم گڑ کا بنانے کے طریقے کی طرح سے ہم وہ بنا کے نہ صرف ہم جو ہے وہ چینی کی پیداوار میں جو اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ ہم چھ مہینے کے اندر ایک اچھی چینی کی فصل فصل لے سکتے ہیں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جو گننے میں مقدار پائی جاتی ہے گیارہ سے تیرہ ساڑے تیرہ پیسنٹ کی تعداد جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہیں اور اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کے ٹائم سے گننہ کیونکہ آٹھ نو مہینے جو ہے وہ فصل اپنے زمین میں رہتا ہے تو زمین میں سے بہت زیادہ پوراکی لیتا ہے زیادہ پانی لیتا ہے اگر اس کو ہم سارگم شگر جوار پہ ساتھ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو وہاں جو ہمارا چھ مہینے سے بھی کم یعنی تین مہینے ساڑھے تین مہینے میں میکزمن چار مہینے میں ہمارا فصل پک کے تیار ہوگا اور ہمیں وہاں سے دو فائدے ہو رہے ہوں گے ایک تو ہمیں اس کا بیج ملے گا بیج کا سیم گندم کی طرح آٹھا بنایا جاتا ہے ہمارے اگر ہم دس بیس سال پیچھے کی بات کریں گے تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ جوار کا آٹھا باجرے کا آٹھا اور مکہی کا آٹھا بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے ان کا آٹھا بنا کے بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو تنہ ہے جوار کا اس میں بھی دس سے بارہ پرسنٹ جو ہے وہ شگر ریکووری ہوتی ہے ان میں شگر کی تعداد جو چینی کی تعداد ہو پائی جاتی ہے ہمیں صرف دوسرے لوگوں کی طرف یا اداروں کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے ہمارے جو اویلیبل جو موجود ہمارے رسورسز ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا ہم کم وقت میں اچھی پیداوار اور ایسی اچھی پیداوار جس کی اچھی مارکیٹ میں ویڈیو ہو وہ لینے کے لیے جو بھی طریقے ہیں ہمیں اپنانے چاہیے تاکہ ہم جو اپنی ایگری کلچر ہے جو ذراعت ہے اس کو پائیدار بنیادوں میں چلا سکیں اور منافع بخش ذراعت بنا سکیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں انشاءاللہ جو سارگم شگر ہے وہ بنانے کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ بھی ایکسپلور کریں آپ بھی ڈونڈیں کہ سارگم شگر کے کیا فوائد ہیں اور کیسے بنتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سارگم کی شگر کے ساتھ ساتھ ان کے دانوں کے کیا فوائد ہیں اور ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسی میسے کے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ